ملکم بیک ٹو میچینل اسلامیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب مرکتے ہیں تو سب ٹھیک ٹاکوں کی خیر وافیات سوں گے نئی ریسیوی کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں بچوں کے لنچ باکس کے لیے زبردستی ریسیوی ہے اور بچے بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں اگر آپ کے بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اس میں انڈا ایڈ کرنا ہے اور اس میں کچھ سبزیاں ایڈ کرنی ہے تو اس میں ساری ضائعیت ہے جو گھر میں آپ ان کو اس طریقے سے بنا کر کھلا کے ان کی صحت کو بنائیں گے تو آپ نے یہاں پر بن لے لینے ہیں یہاں پر میں نے دو بن لیے ہیں آپ کے جتنے بچے ہیں اتنے ہی بن لے سکتے ہیں کیونکہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہاں پر میں نے دو بن لیے ہیں اور شملا مرشلی ہے اور گو بھی لیے ہیں اور یہ اُبلا ہوا جکن ہے کرش کر لیا ہے میں نے ان چیزوں کو سبزیاں کچھی نہ ہوں تو بچے نہیں کھاتے تو ان کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے چکن کو بھی فرائی کر لینا ہے اور اس میں جو ساس وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اپنے بچوں کے کارڈنگ کے ایٹیسٹ ڈال دیں گے اس میں ہلکا سا آئل ایڈ کریں گے یا گھی استعمال کرتے تو گھی استعمال کر لیں آئل استعمال کر لیں ان چیزوں کو اچھا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کیونکہ بچے سبزیاں جو کچھی ہوتی ہیں مو سے نکال دیتے ہیں اور میرا بہت پور شوق سے کھاتا ہے کیونکہ میں ان چیزوں میں نمک مسالے وغیرہ بہت کم اٹ کرتی ہوں اور بازار والے جو ہوتے ہیں وہ بچے مانگتے ہیں صاف جہرے باہر نکلیں تو بچہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کچھ اس طرح کا سپائس تو گھر میں اگر ان کو بنا کر دیں گے تو ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور چیسٹ انفیکشن پیٹ کا درد یا گلہ خراب ہونا اس طرح کے مسائل بلکل بھی نہیں ہوں گے اور اس میں آپ نے ہلکا سا سویا ساس اٹ کرنا ہے چلی ساس اٹ کرنا ہے اور ہلکا سا سرکا اٹ کر دینا ہے اور پھر نمک بھی اٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور پھر بریڈ کو گرم کرنا ہے ہلکا سا نمک اٹ کر دیا ہے میں نے ایک زبردستہ یہ مکسٹر تیار ہو جائے گا ہمارے پاس سبزیاں تھوڑی بہت پک جاتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں تو گلے نہیں دینا ہے ان کو سوفٹ کرنا ہے بس پانچ اچھے منٹ تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور بریڈ پر آئل لگا کے یا گھیل لگا کے آپ نے ان کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد اس پر میں لگاؤں گی ایک بن پر گرین چٹنی اور مایونیز آپ چاہیں تو مایونیز اینڈ کیچپ بھی ہے یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گرین چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک عدد انڈا لیا ہے دو بن بنانے کیلئے ایک انڈا کافی ہو جاتا ہے ایک انڈا لیا ہے اس میں نمک اٹ کیا ہے مکس کر کے پھینٹ کے پھر اس کو میں پکا رہی ہوں اگر آپ کے بچے انڈا نہیں کھاتے ہیں روٹی نہیں کھاتے ہیں دودھ نہیں پیتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں طریقہ تھوڑا چینج کر لیں بچے وہی چیز کھا لیتے ہیں شوک سے کھا لیتے ہیں تو سپیشل لنچ باکس کے لیے زبطستی ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کر لی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولے گا یہاں پر میں گرین چٹنی لگا رہی ہوں اور گرین چٹنی آپ سکپ کر سکتے ہیں کیٹرپ یوز کر سکتے ہیں میونیز یوز کر سکتے ہیں اور ایملی والی چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پر اوپر میونیز لگائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر چکن والا مکسر رکھیں گے انڈا رکھیں گے اور کیرہ رکھ دیں گے میرا بیٹا کیرہ بہت شوک سے کھاتا ہے آپ کا وچہ جو بھی شوک سے کھاتا ہے آپ وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ویڈیوٹیبل میں سے جو بھی پسند ہو یہاں پر ہم نے انڈا ایڈ کر دیا ہے انڈا بلکل ایسے سیمپل سا ہی بھرانا ہے اس میں مرچ مسالہ انڈے میں بلکل ایڈ نہیں کرنے بچے نہیں کھاتے وہ ماہ جو پریشان رہتی ہیں اپنے بچوں کی ڈائٹ کی وجہ سے اور لنچ باکس میں کیا دیں اکسط پوچھ رہی ہوتی ہیں خواتین کہ ایک ہی لنچ باکس سیم لنچ باکس دیں تو بچے بہت بور جاتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو چینج کر کے ڈیفرنٹ کر کے آپ دیں تو آپ کے بچے ضرور کھائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر کیرے رکھ دی ہیں کیروں کو ایسے لمبا کاٹ دینا ہے تاکہ بچہ سانی سے کھا سکے اور گرے بھی نہ تو اس طرح اس کو پیک کر دینا ہے اور دوسرے بلکل کے دوسرے حصے پر بھی آپ نے اسی طرح میونیز لگا دینا ہے اچھے سے لگا دیں اچھا میونیز بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی بزار والا جو میونیز ہوتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے اور اس میں کم کونٹیٹی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تو میونیز بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی گھر میں میونیز کیسے بنتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے انشاءاللہ روزوں سے فارغ ہو جائیں پھر میں آپ کے ساتھ اور مزے مزے کی ٹرکس اور ٹپس شیئر کرتی رہا کروں گی تو اب یہ بن گیا ہے اس کو دو حصوں میں کاٹیں اور جو اور اس کو اپنے پیپر میں بٹر پیپر آپ کو کسی بھی برگر والی شاپ سے مل جائے گا اور کس بھی چنرل سٹور سے بھی مل سکتا ہے آن جی آپ کو تو اس میں آپ نے اس کو پیک کر دینا ہے دونوں حصوں کو تاکہ بچہ آسانی سے کھا سکے موں میں لے سکے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سیمپل بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور یہ جی تینکیو سو مچ جو بھی مجھے دیکھا ہے